کہ ہم تو آپ کی سرن میں رہ کے رات دن پاس میں رہ کے بھی اس بھید کو نہیں سمجھ سکتے سنتوں کی مایہ سنتوں کی دایہ وہ ہی جانتے ہیں وہ جو کچھ کریں وہ کر سکتے ہیں وہ کلڑی سے محل بنا دیتے ہیں ارنڈ کا چندل بنا دیں گے وہ بخاری کو باجشہر باجشہر کو جوتیوں میں بیٹھا دیتے ہیں ایک پل نہیں لگتی کہ دھنے ہو آپ آپ جانتے ہو کہ مجھے نہیں پتا اب بھی آپ دینا چاہو دو نہ دینا چاہو نہ دو اور اس کے بعد قبیر صاحب نے ان کو جب اس قابل ہو گیا کہ گروہ بھکتی اس نے پورڑ کر لی جب اس کو نام دیا اب وہ دوسرا زنم آتا ہے وہ دوسرا زنم یہ نہیں کہ مرنے کے بعد مرنے کے بعد تو کیا زنم آئے گا پھر پھر تو بھٹکہ ہی کھانا ہے کیا پتہ ہے جھوکہ آئے گا رجیب کو کہاں لے جائے گا اب ہی جو ہمیں موقع ملا ہوا ہے اسی میں زوکے کھا رہے ہیں ہم اور زوکے میں دو کھا ہے اب بھی ہم نہیں سمجھتے کہ چاہے ہمارے دوار پہ آکے بھی کوئی کہے کہ نامائی برائی نہ کر نہیں سمجھتے کوئی بھاگی جیو ایسا ہوگا جو برائی کو برائی کی درستی سے دیکھتا ہوں جب برائی کرتے ہوں اس برائی کو ہم برائی کی درستی سے ہی نہیں دیکھتے وہ برائی کرنے والا سوچتا ہے کہ اور سب مورک ہیں بے وکوف ہیں یہ مجھے گیان دیتا ہے سمجھاتا ہے اس کو کیا پتا تو دوسرا جنگ جو ہوتا ہے وہ نام کا پھر آتا ہے جب نام کے قابل ہو جاتا ہے پریمیوں پہلے نام کے قابل بن جاؤ نام تو آپ کو مل جاتا ہے کوئی بات نہیں اور اس سے آگے آگے تو اور بھی اس سے سستی طرح سے نام ملے گا جس برکار سے میں نے پچھلی باتوں کو دیکھ کے اب اس یک کے لیے میں نے جو بات کہی میں تو یہ کہتا ہوں کہ دھیان اگر تھوڑا بھی کر لوگے لیکن سمن اگر تم تبضع دے کے کر لوگے اگر چت ہو کے اگر تم نام کا سمن بھی کر لوگے تو بھی کلیان ہو جائے گا لیکن ہم وہ بھی نہیں کرتے ہیں ہم تو سمن بھی نہیں کرتے ہیں ڈھنگ سے سمن کے بھی تین طریقے ہیں تین طریقوں میں بھی الگلے بات ہیں اب لوگ بنا لیتے ہیں پاکھنڈ جن کو نام کا نہیں پتا گیان نہیں سمجھ نہیں یہ نہیں پتا سومرن کیا ہے یہ نہیں پتا دھیان کیا ہے یہ نہیں پتا اس کا چنتن کیسے کرنا چاہیے اور بزن کیا ہے جب ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے وہ بھوڑے جی وہیں نام تو مل گیا دیکھا دیکھی کہہ دیا جی مجھے بھی نام دے دو مجھے بھی نام دے دو اب میں سومرن کے بارے میں بھی بتاتا ہوں سومرن پہلے جاپ ہوتا ہے جاپ جاپ تو زبان سے کر سکتے ہو بولتے ہو سبھی بولتے ہو اس نام کو تو آپ کبھی بھی جبتے ہو جوان سے جبتے ہو اس کو جعب بولتے ہیں جوان سے نہیں جبتے کچھ دن جبتے جبتے پکا جب ہو جاتا ہے اجپا ہو جاتا ہے وہ بینہ جبے بھی جہاں بیٹھو گے بات کرتے رہو گے کام کرتے رہو گے پھر بھی وہ جعب ہوتا رہے گا اندر میں وہ اجپا ہو جاتا ہے لیکن اجپا جعب کب ہوگا جب تم نے جعب کو پکا کر لیا ہے جعب جب پکا ہو جاتا ہے پھر اجپا بن جائے گا اجپا کے بعد میں کیا ہوگا انحد سوتے ہوئے بھی اٹھتے ہوئے بھی جاگتے ہوئے بھی سوپن میں بھی تین عوستہ جو جیو کی ہیں جاگرد سوپن اور سسپتی تینوں حالتوں میں پھر وہ اجباز آپ بنا رہے گا اب اس کا بھی سومن بھی کیسے کرتے ہیں سومن بھی ترگنات بھک کرتے ہیں ایک سومن کرتے ہیں ہم اپنے ہت کے لیے رضو گنی ہے یہ جب ہم اپنے کسی کام کے لیے سومن کرتے ہیں وہ رضو گنی سومن ہے جب کسی کے نقصان کے لیے کرتے ہیں تمو گنی ہے وہ لیکن جب نہ ہمارے لیے کرتے ہیں نہ کسی کے برے کے لیے نہ اپنے اچھے کے لیے شرف اس نام کو نش سوارت ہو کے نلوکلب ہو کے اس نام کا سومن جب کرتے ہیں اس کے پیچھے ہمارا کوئی ادیش نہیں ہوتا وہ ستو گنی سومن ہے ترگنات بک سومن ہویا اب دیکھو جاپ کرنے میں جو سکتی ہے اسے دس گناہ سکتی عزبہ جاپ میں ہے اور عزبہ جاپ سے سو گناہ زیادہ سکتی انحد میں ہے کبھیر صاحب نے جو اس بات کو کہا کہ جاپ مرے عزبہ مرے انحد بھی مر جا سرد سمانی سبد مرتا یہ کار نہیں کھا یہ سرد تو سبد میں بعد میں سماتی ہے لیکن ان تین آوستاؤں سے گزرنے کے بعد میں اس لئے پریمیوز آب نام مل جاتا ہے جیو کو وہ دوسریا جنم ہے نام ملنے کے بعد میں نام کی کمائی کرو نام کیسے ہوگا ایک آگرچت ہو کے سب واسناؤں کو تیاک کے سب چیزوں سے اپنے مند کو ہٹا کے جب ایک سرم نام میں پربو بھگتی میں ہی اپنی صورت کو سبد میں جوڑ دیں گے تو اس میں سبد کا سننا ہوگا پرکاس کا دیکھنا ہوگا دو ہی چیز رہیں گی اس میں نام کے جو دوسری سرینی ہے دوسرا پد ہے اس کے اندر صرف دو ہی چیز رہیں گی صورت بھی رہے گی صورت بھی رہے گا کیونکہ صورت دور جو لگی ہوئی ہے صورت اس سے لگ جاتی ہے اور یہ اوپر کی طرف اپنے آپ کھچا ہونا شروع ہو جاتا ہے جس پرکار سے آکاس میں گرتبہ کرسن سکتی ہے کہ اس پر نیچے کی اور چیز جب اوپر کی اور بھی پھینکیں گے تو چیز نیچے ہی آکے گرے گی اسی لئے روح کو بھی نیچے کی اور کھچتی ہیں چیزیں لیکن جب سبت کی سکتی اس کو مل جاتی ہے وہ اس کو پھر اوپر کھچنا شروع کر دیتی ہے وہ اندر کی عوستہ ہے بعد میں آتی ہے راستہ ایک نہیں ہے راستے بھی اس کے کئی ہیں پپیل کا راستہ ہے مکڑی کا راستہ ہے مچھلی کا طریقہ ہے اور پھر علل پنکھ کا راستہ ہے کیڑی کی چال چلتی ہے سورت آہستہ 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 کتنے دن لگ جائیں گے جس کا من پویتر ہے بھامنائی اچھی ہیں سنکلپ سچا ہے اور لگن اس کی لگی ہوئی ہے جو اسی جیون میں اپنا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کا زلدی بھی کام ہو جاتا ہے لیکن سورت کی چال بہت دیمی ہوگی پہلے کیڑی کی چال مچھلی کی چال کیا ہے جیسے مچھلی پانی کی دھار کو پکڑ کے الٹی چڑھ سکتی ہے نہیں تو پانی کے ساتھ نیچے تو چیز گریں گے اوپر کوئی نہیں چڑھ سکتی مچھی میں طاقت ہے کہ پانی اوپر سے نیچے کی اور گرے گا مچھی الٹی دھار کو پکڑ کے اوپر چڑھ جائے گی اسی پرکار سے سورت میں یہ طاقت ہے کہ چائے گرتوا کر سکتی شریر کی دوسری سکتیاں اس کو نیچے کی اور سورت کو کھینچتی ہیں لیکن سبت اس کو اوپر کی اور کھینچ لے گا جب یہ اس میں چڑھنا شروع کرے گی اور مکڑی کی کیا ہے کہ مکڑی جیسے تار چھوڑتی ہے موں سے اور جب وہ نیچے کی اور آتی ہے اور اسی تار کو پکڑ کے اوپر چڑھ جاتی ہے اوپر سے ہی اس کو چھوڑ کے یہ اس کا راستہ جب بندتا ہے جب یہ منجلوں کو تیہ کرتی ہے تیہ کر لیتی ہے زیادہ تر اور آخری حوصہ تو ایسی سرطھ سمانی سبت میں جو کہہ وہ حوصہ ہے کہ علل پنک کی کہتے ہیں آقاس میں ایک علل پنک رہتا ہے پکشی اور وہ پکشی آقاس میں انڈا دیتا ہے اور انڈا جب نیچے کی اور آتا ہے گرتے گرتے بیچ میں ہی وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں بچہ نکڑ کے واپس اوپر ہی چلا جاتا ہے وہ نیچے نہیں آتا اس کو علل پنک کہتے ہیں لیکن وہ علل پنک کچھ بھی نہیں ہے وہ علل پنک سبت ہی ہے وہ نیچے نہیں آتا ویسے تو سب کچھ رچنا سبت کی ہے اسی لئے میں نے بار بار یہ چیتا کے کہا کہ وہ چیز سب میں سمائی ہوئی ہے اور سب سے الگ ہے سب میں ہوتے ہوئے سب سے الگ ہے سارے کام کرتا ہے پھر بھی وہ کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا ہے سب کا روپ ہوتا ہوا کوئی روپ ہی نہیں ہے وہ اس لئے وہ اچھید ہے ابھید ہے انسپوکن ہے انریٹن ہے آکار نہیں کوئی بھی نروکار نراکار سروے شکت ایمان اس کو زاننے کے لئے یہ تو ہے نہیں کہ ہمارا یہ ڈائیمنڈ کا سریر اس کو پرابت کر لے گا ہم تو سریر کو سوچتے ہیں کہ یہ پکڑے گا سریر نہیں پکڑتا اس کے اندر رہنے والی شکتی جو ہے بہت سکسم اس کو صورت کہتے ہیں جب وہ نام کی طاقت حاصل کر لیتی ہے یہ دوسرا درجہ ہے اس کا نام کو جنم دوسرا نام تیسرے میں مقتی پد جب ان دولوں درجہوں سے آ جاتا ہے نام کا اس کو سمرن کرنا دھیان کرنا بہزن کرنا جب آ جاتا ہے تو اس میں مقتی کا پد اپنے آپ ہو جاتا ہے سب چیزوں سے اس کا واسطہ ٹوٹ جاتا ہے سب چیزوں میں رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے لیکن واسطہ کسی سے نہیں رہتا ہے تیسرا درجہ ہے اور چوتھا نظام تو اپنے آپ ہی ہے کہ جس میں جا کے یہ اپنے انسی سے جا کے مل جاتی ہے جس پرکار سے بوند ساگر میں گر جاتی ہے واپس جا کے سارا پانی جتنا بھی ہے سنسار کا سمودروں سے اٹھتا ہے سمودروں سے اٹھ کے ہوا میں جاتا ہے ہوا میں سے آ کے بارس بڑھ کے برستا ہے اور پھر نیچے ندی نالوں کے دورا واپس سمودر میں جا کے پھر مل جاتا ہے اسی پرکار سے وہی حالت ہے اس سنسار میں بدلتا کچھ بھی نہیں ہے شرف پرکارتی کے نیم ہے ایک چیز سے اٹھاتا ہے دوسری کو بدلتا دوسری جگہ سے تیسری جگہ ہوتا کچھ پرکارتی میں کوئی فرق نہیں پڑتا نہ اس کو جنم سے مطلب ہے نہ ملن سے مطلب ہے یہ روک لگیا ہوا ہے جیو کو لیکن یہ جیو بھٹکا ہوا ہے سنسار میں سنسار میں یہ مایا اور کال کا جال پہلیا ہوا ہے کال اور مایا نے اپنے پندے لگا رکھے ہیں جیو جہاں جہاں جاتا ہے اس کیسی نہ کسی پندے میں فش جاتا ہے یہ مو کے بندے نے ایسے پڑے ہوئے ہیں ہم اس کو اپنا مان لیتے ہیں اپنا کوئی ہے نہیں جس کو اپنا مانتے ہیں چھوڑ کے چل دیتے ہیں وہ چھوڑ کے نہیں چل دیتے ہیں ہم چھوڑ کے چل دیتے ہیں اور چند دن کا ساتھ ہے اس سنسار سرائے میں آئے ہیں اگر کسی ریل میں بس میں بیٹھ کے کتنی شواریاں ہوتی ہیں کوئی ساتھ ساری تو نہیں جاتی جب ان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ کیا کرو جس کا سٹیشن آ جاتا ہے اترتا چلا جاتا ہے لیکن وہ کھالی ہو جاتی ہے آخر میں آگے جانے والے پھر بیٹھ جاتے ہیں جن کا منجل آج سکھی ہوتی ہے اسے لے جاتے ہیں اسی پرکار یہ جیو اترتا چڑتا چلا جاتا ہے سنسار ساگر سے پار کرنے کے لیے نام روپی نام ستگرو نے لگائی ہے اور جو ستگرو کی سن لے لیتا ہے اس کے لیے یہ چاہتا ہونی ہے کہ اے ہنس یہ دنیا داری کے جمعلے میں پڑھ کے تو لوٹنا اس سچے نام کی کمائی کر اپنے آپ کوئی سے یوگے بنا کہ تو پھر سنسار میں نہ آئے نہیں تو تیرا یہ بیاز مورزو لے کے آیا تھا سب لے کے آتے ہیں یہاں بہت تکڑی پنجی ہے ہمارا جیون ایک ایک پل کی بڑی قیمت ہے کیا کہی ہے سن لے انجان تیرا ہوت مول نقصان چھوڑ نجھ گیان کہاں فکر کرے مال کی بڑے بڑے چھتر دھاری تیجونت روپ بھاری گئے چھوڑ چھوڑ ہتھی گھوڑے رت پال کی چیار دن کا جیمنا بیچار دیکھ لا بھان ہوئے گا حیران جب ہاک پڑے کال کی برثہ بتاؤنا اٹل امول سانس ایک ایک پل زات لاکھ لاکھ لال کی کہ اس کو برثہ بتاتے ہوں ایک ایک پل لاکھ لاکھ لال کی ہے اگر نہیں سمجھتے تو سمجھو کہتے ہیں کہ سکندر نے دنیا کو لوٹ کے بہت بڑا خزانہ بھر لیا میلوں کا میلوں کے خزانے بھر لیا دیر لگا لیا اس نے مایا کے لیکن جب انتہ ٹائم آیا تھوڑی عمر تھی زیادہ لمبی عمر نہیں جیسے کیا کہنے لگا کہ ایک بار میں میری ماں سے ملنا چاہتا ہوں بولا کہ جتنی دولت ہے یہ ساری دولت دے سکتا ہوں میں لیکن میری ماں سے ملنے کا مجھے ٹائم مل جائے کہنے لگے اب جو ٹائم تھا وہ نہیں آ سکتی تیران سمجھ ہے اور اتنے سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ مجھے مل نہیں سکتا اتنے سمجھ بولا کہ ایک پل بھی نہیں مل سکتی اور جب اس کا بھروسہ نہیں ہے آدمی کے موں میں لیا وہاں گراس موں میں رہ جاتا ہے ایک قدم رکھتا ہے اگلا قدم نہیں رکھ پاتا ہے جسے جیون کا بھروسہ نہیں جیتے جی ہم کتنے کھوٹے مندے کرم کرتے ہیں کتنے دوسرے جیون کو دکھ دیتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ جو کرم کریں گے اس کرم پھڑکو بھی تو ہم ہی بھوگیں گے گھر گھر میں ظلم ہوتے ہیں آج بھرن ہتیا کے لیے پرچار ہوتا ہے کتنا گندے سے گندہ کرم ہے جو جیو سنسار میں آنا چاہتا ہے انسان اس کو مٹانا چاہتا ہے ہماری ہستی پرماتمہ سے زیادہ ہے کیا اور پھر کتنا بڑا ظلم اور پاپ ہے برم ہتیا کا جو پاپ کرتے ہیں وہ بیس انم بھی نہیں مٹتا آدمی کا نرکوں میں جانا پڑتا ہے اس کو اور ہم وہ ہتیا کرتے ہیں کیا بتاؤ جیون نے کتنا بڑا کام کرنا ہو دنیا میں آکے تو ایسے برائیوں سے نہیں بستے ماں باپ کو ہم دکھ دیتے ہیں گھر سے نکال دیتے ہیں اپنی پتنی بچوں کو دکھ دیتے ہیں کوئی شراب پی کے ان کو برباد کرتا ہے کوئی اور کھوٹے مندے کرموں میں لگ جاتا ہے کوئی اپنی پتنی کو چھوڑ کے کہیں دور بار دکھے کھاتا ہے کوئی شراب کباب پیتا ہے جو کسی جیو کو دکھ دیتا ہے اس کو سمجھو کہ اس کا ہزار گناہ دکھ ملے گا سمسار کا نیم ہے کوئی ایک بیج بھائے گا اس کو ہزار گناہ اس کا بھوگنا پڑے گا اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہوگا شراب پیٹ پاپی کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں اپنی روح کے لیے کوئی کام نہیں کرتے کہ کتنے دن کے لیے ہمیں یہ جیون ملا ہے کیوں نہ ہم اچھے کام کریں نیک کام کریں جنہوں نے نیکی کری ان کے نام صدا کے لیے عمر ہو گئی عمر سریر نہیں ہوتا عمر ان کی کیرتی ہوتی ہے ان کا گنگان ہوتا ہے آج بھی جن مہاپرسوں نے سمسار کے لیے دوسروں کے لیے کلیان کے کام کیے پروپکار کے کام کیے دوسروں کی شیوہ سکھ دیا جنہوں نے اپنا سب کچھ نوچاور کر دیا کسی دوسرے کے لیے آج ان کے لیے نام عجت اور سمان کے لیے لیے جاتے ہیں تو صدا کے لیے عمر ہیں وہ ذاتے نہیں ہیں سمسار سے اور جتنا ٹائن جتنی سوچ جتنا وچار برا کام میں لگاتے ہیں اتنا ہی سمیں اتنا ہی سکتی اچھے کام میں لگے گی ایک کا پرینام تو برا ہے نرکوں میں لے جانے وڑا اور ایک کا پرینام کتنا اچھا ہے کہ دنیا میں نام بھی عمر کر دے گا اور عجیب کا بھی کلیان ہو جائے گا جو ماباپ کی سوا نہیں کرتے ان جیسا دوست کوئی نہیں ہے جن سے ہمارا سریر بڑھا جنہوں نے ہمیں سب کچھ دیا رہا ہم اس ماباپ کو آز اگر دکھی کرتے ہیں تو وہ کوئی دھرم کا پالن نہیں کرتا تمہیں دکار ہے پھر نہ گروہ کے پاس جاؤ نہ مندروں میں جاؤ نہ تیرت برت کرو نہ یگ آوان کرو تم کام سب کچھ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہو دھرم بھی کرتے ہو اور دھرم میں کرم بھی کرتے ہو لیکن وہ کرتے ہوئے تم پاپ ویسے کے ویسے کرتے ہو تو تبدیلی کیا ہوئی ہم نے اپنے آپ کو نہ صدارہ ہے تو اچھائی کی گنجائس نہیں ہے جیو کا کلیان تب ہی ہوگا کہ ہم جو کرتے ہیں اچھا کرنا چاہیے اچھے ویچار رکھنے چاہیے اسی لئے ان تین چیزوں پر زور دیا گیا من سے وچن سے اور کرم سے سیوا کرنی چاہیے پیار کرو آس پاس کا جیبن خوشیوں سے بڑھا ہوگا گھروں میں پیار پرین شانتی رکھو بڑھے بزرگ کی عجت قدر کرو میں کہتا ہوں کہ جہاں جس گھر میں شانتی ہے پرین ہے اس گھر میں لکسمی کا آواز ہے سکھ شانتی رہے گی کبھی کوئی دکھ چنتہ ان کو نہیں آئے گا لیکن جس گھر میں ایسے ظلم اور پاپ ہوتے ہیں جس گھر میں لندہ چگلیاں ہوتی ہیں تو یوں سوچو کہ وہ سمسان کے سمان ہے وہ گھر نہیں ہے وہ چاہے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہوں لیکن ان کا لیکھا جو کا سب یہ امراض کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور وہ نرگامی ہوتے ہیں ایسے جی موسیقی موسیقی